Today I am teaching you class 4 حدمتِ خلق یعنی کہ انسانیت کی خدمت کرنا لوگوں کی خدمت کرنا اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے آج First of all I am teaching you حالی جگہ پور انسانیت کی ڈیش ہر مسلمان پر فرض ہے انسانیت کی خدمت یعنی کہ انسانوں کی خدمت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے Number 2 حدمتِ خلق کے کیسا عظیم کام ہے جو ڈیش کا حصہ رہا ہے فرائضِ نبوت یعنی کہ نبی بھی یہ کام کرتے تھے حدمتِ خلق کو ڈیش نے بھی اپنایا صحابہ کرام نے بھی اپنایا جو صحابہ کرام تھے وہ بھی حدمتِ خلق کرتے تھے اسلامی نکتہ نظر سے حدمت خلق ایک ڈیش فریضہ ہے عظیم فریضہ ہے پڑوس میں کوئی بیمار یا مسئبت میں ہو اس کی جس طرح ہو سکے ڈیش کیجئے مدد کیجئے First question حدمت کس طرح ہو سکتی ہے جو لوگ دولت مند ہیں وہ غریبوں کے لئے ہسپتار سکول اور دوسرے فلاہی ادارے کھول کر یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں اور جن کے پاس مال نہیں ہے وہ اپنی خدمات پیش کر کے خدمت حل کر سکتے ہیں question number two کیا خدمت کرنے والے کی کوئی عجرت ہوتی ہے جی نہیں خدمت کرنے والے کی عجرت نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں اس طرح مال حرچ کرنا اللہ کو کرز دینا کہلاتا ہے اور اس کرز کو اللہ تعالیٰ عجر سواب اور برکتوں کے ساتھ لوٹاتا ہے یعنی کہ اگر آپ خدمت کریں گے لوگوں کی تو اللہ اس کا آپ کو ریوارڈ دے گا عجر دے گا بدلے میں اللہ بدلہ دے گا جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ اپنا محلہ شہر یا ملک کی حدمت کیسے کر سکتے ہیں جواب جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے وہ غریبوں کے لئے اسپتار سکول اور دوسرے فلاہی ادارے کھول کر یہ فریضہ انجام دے سکتے ہیں حدمت خلق کسے کہتے ہیں اللہ کی رضا اور خشمدی کی حاطر یعنی کہ اللہ کی خوشی کی حاطر انسانیت کی مدد کرنا یا خدمت کرنا حدمت خلق کہلاتا ہے قوشن نمبر 5 کسی بھی جگہ خدمت خلق کس کس طرح کی جا سکتی ہے حدمت خلق مدرجہ دل طریقوں سے کی جا سکتی ہے بیماروں یا حادثات کا شکار ہونے والوں کو فوری ایمبولنس کے ذریعے ہسپتال پرنچانا راستے میں کانٹے ٹوٹے ہوئے شیشے ٹکڑے یا کیلیں اٹھا کر راستہ صاف کرنا کیونکہ اس سے کسی کا پاؤں زخمی ہو سکتا ہوں نمبر 6 اپنے شہر کے دو بڑے اداروں کے نام بتائیں جو حدمت حل کر رہے ہیں یعنی کہ اپنے علاقے میں ہمارے ملک میں کون سے ایسے اداریں ہیں جو لوگوں کی حدمت کر رہے ہیں نمبر 1 ایدی فانڈیشن ریسکیو 112 نمبر 3 دارال امان please learn this lesson this unit and write down in your copy thank you